موسیقی 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 محترم صدر اجلاس معزز علماء اکرام میرے اپنے بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ عنوان ہیں مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی بیراہ روی آپ حضرات سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں موبائل آپ میں سے اکثر حضرات کے پاس ہے فیس بک واتس اپ یا مختلف اخبارات تک آپ کی رسائی ہے بہت سارے افراد ٹی وی چینلز وغیرہ سے بھی جڑے ہوئے گھروں کے اندر ان کے ٹی وی بھی ہے لہٰذا آپ حضرات سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ماضی قریب میں کئی ایسی مثالیں سامنے آئیں جہاں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی رچا کر یا بغیر شادی کے اپنا گھر بار خاندان قبیلہ چھوڑ کر سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی یا پھر اس کے برعکس بھی ہوا کہ بعض مسلم لڑکوں نے بعض غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ اپنی دوستی یا اپنے عشق اور معاشقے کے چکر میں دین کا لحاظ نہ رکھ کی اپنی مرضی سے شادی کر لی اور یہ دونوں قسم کی شادیاں بساوقات صرف اپنی خواہشات کی تکمیل تک رہتی ہیں اور اکثر و بیشتر مذہب کے بدل لینے مذہب کے تبدیل کر لینے تک جاتی ہیں اس ملک میں یا بالغ مرد یا عورت کے لیے قانون اپنی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس راہ پہ چلنا چاہے چل سکتے ہیں اور قانون ان کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے لیکن وہیں اس ملک کا قانون ہمارے اور آپ کے سامنے اس بات کی بھی گنجائش رکھتا ہے کہ ہم دینی ناہیے سے کیوں نہ ہو سماجی ناہیے سے کیوں نہ ہو معاشرتی ضابطوں اور اصولوں کے اعتبار سے کیوں نہ ہو جس مسئلے کو ہم سماج کے لیے یا سماج کے کسی ایک طبقے کے لیے خطرہ سمجھتے ہوں اس سے متعلق لوگوں کے اندر بیداری لائیں لوگوں کے اندر اویرنس لائیں لوگوں کے اندر معلومات کو عام کریں اس کی گنجائش ہمارے اور آپ کے سامنے دستوری طور پر ہم سب کے حق کے طور پر ہم اور آپ کو ملتی آج کا ہمارا اور آپ کا یہ پروگرام دراصل اسی حوالے سے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ بات ہم جس پہلو سے رکھنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اسی پس منظر میں اس معاملے کو سامنے رکھیں اور اپنی بات کو جس انداز سے رکھا جا رہا ہے اسی انداز سے لوگوں کے اندر پھیلائیں حاضرین اگرامی سب سے پہلے تو میں اس موضوع سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے پہلے دو پیش رو مقرروں نے جو معزز علماء کرام میں سے ہیں ہمارے اساتیدہ کے درجے میں ہیں انہوں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں اس عنوان سے متعلق رکھ دی ساتھ میں اس کے بعد ایک کتاب کا اجرابی عمل میں آیا جس کتاب کے نسخے آپ میں سے بہت سارے حضرات کے ہاتھوں میں بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو میں ان باتوں سے بچتے بچاتے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں جو ان علماء کی گفتگو میں نہیں آسکے تاکہ یہ نہ ہو کہ کہی ہوئی باتوں کو ہی میں بھی دوہراؤں اور یہ بھی نہ ہو کہ بعض اور باتیں جو آسکتی تھی وہ رہ جائیں لیکن اس کے باوجود بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عنوان ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا گہرا ہے اصل میں اس کی بنیادوں پر اگر آپ جائیں گے اس کی بنیادیں بڑی گہری ہیں اور بڑی تفصیل طلب گفتگو اس سلسلے میں مطلوب ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اہم اسباب اور ذمہ داری کس کس کی بنتی ہے اور اس سلسلے میں ہمیں کس کس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے ان تمام پہلووں پر مختصر سے گفتگو آپ کے سامنے ملی جلی گفتگو کی شکل میں ملے جلی نکات کی شکل میں جو ہم اور آپ کو سب سے پہلے سمجھنی چاہیے ماں باپ کو سمجھنی چاہیے سرپرست حضرات کو سمجھنی چاہیے اس موضوع پر عوام الناس کے اندر بیداری لانے کے لیے کام کرنے والے اہل علم ہو یا سماجی خدمت گزار لوگ ہو ان کو بھی سمجھنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ جو عشق اور معاشقے کا معاملہ ہے اس کی حقیقت اسلام کی نظر میں کیا ہے اسلام اسے کس نظر سے دیکھتا ہے اور دنیا آج اسے کس نظر سے دیکھتی ہے اور دونوں نظریات میں فرق کہاں ہیں اور اس فرق کا ان کی اس دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی پہ اثر کیا پڑھتا ہے یہ پہلو سب سے زیادہ موضوع بحث بننا چاہیے آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کی نوجوان نسل کو دین کے حوالے سے جو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں بسا اوقات ان کا دل و دماغ ان باتوں کو قبول نہیں کر پا رہا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جو بات ان کو سمجھائے رہی جا رہی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ جس سماج میں وہ جی رہے ہیں اس سماج کے اندر مختلف حوالوں سے جیسے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اس کے برعکس دوسری باتیں ان کے دل و دماغ پر دستگ دیتی ہیں اب وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش میں جیتے ہیں ایک طرف وہ باتیں جو مسجد کے ممبر و محراب سے اہل علم بتاتے ہیں ایک طرف وہ باتیں والدین سرپرس حضرات معاشرتی سطح پر معاشرے کا پیغام یہ اخلاقی تربیت کے نام پر انہ دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ دنیا جو بڑی وسیع ہے بڑی رنگین ہے بڑی خوشنما ہے اس دنیا کے طرف سے ملنے والے افکار ہیں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ اسلامی نکتہ نظر ان کی نظر میں کمزور پڑ جاتا ہے والدین کی تربیت والی باتیں کمزور پڑ جاتی ہیں یہ جو دوسری دعوت ہیں یہ جو دوسری دستک ہیں ان کے کانوں کو وہ بھلی لگتی ہے وہ صحیح لگتی ہے وہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق لگتی ہے وہ ان کو اپنے دل و دماغ کو اپیل کرنے والی لگتی ہے وہ اس کے لئے حد تے چڑھ جاتے یہ جو مجمل بات میں نے کہی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسلامی شریعت مجھ کا اور آپ کو یہ ایک بات یہ بتاتی ہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر آنے والے ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے آخرت پر ایمان اسلامی شریعت کے اساسیات اور بنیادوں میں سے جو لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے وہ اسلامی شریعت کے احکام کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے پاس آخرت پر ایمان نہیں ہے ان لوگوں کو اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں جو اغراض ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں پاتے سب سے پہلی بنیادی بات اپنی نوجوان نسل کو بھی اپنی نو عمر نسل کو بھی پڑھانے کی جو ضرورت ہے وہ ہے آخرت میں جواب دہی کا احساس آخرت پر ایمان یوم یقوم الناس لرب العالمین رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب و کتاب دینا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرے گا وہ دیکھے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ اور ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ دیکھے گا تیرا خیر بھی تیرے ساتھ جائے گا تیرا شر بھی تیرے ساتھ جائے گا خیر ہوگا تو انعام ملے گا شر ہوگی تو اس شر ہوگا تو اس کو بھگتنا پڑے گا یہ جو احساس ہے یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ نوجوانوں میں یہ بات بٹھانی شاہی ہے اور اس کامیابی کے لیے اخروی کامیابی کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں ہم اور آپ کو ہر انسان کو صرف مسلمان کو نہیں اسلام کے دعوت پورے انسانوں کے لیے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یہی ہے کہ تمہیں آخرت میں اللہ کی جہنم سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں اگر جانا ہے تو تمہیں اس دنیا کے اندر بندگی کرنی ہوگی اللہ کی غلامی کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ اصولوں پہ تمہیں زندگی گزارنی ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھنا اور حلال رکھنا ہوگا اور اللہ نے جسے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھنا ہوگا اور اسلام یہاں تک بتاتا ہے کہ بسا اوقات حلال و حرام کے پیچھے جو حکمتیں ہیں حلال و حرام کے پیچھے جو مسلحتیں ہیں حلال و حرام کے پیچھے جو فوائد اور سمرات ہیں حلال و حرام کے پیچھے نفع و مقصان کی جو لمبی فہرست ہیں حلال و حرام کے پیچھے انسانیت کی فلاہ اور بہبود اور انسانیت کو تباہ کرنے والے نتائج کی جو لمبی فہرست ہیں ان کو انسان ذرا سے غور و تدبر سے سمجھ بھی سکتا ہے لیکن بسا اوقات وہ سمجھ نہیں پاتا لیکن اسلام یہ کہتا ہے تمہاری سمجھ میں یہ نہ آئے کہ اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے اس تعلیم کے پیچھے کیا حکمت ہے فلانچیز کو حلال قرار دینے کے پیچھے کیا حکمت ہے حرام قرار دینے کے پیچھے کیا حکمت ہے اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے یہ تو تمہیں سمجھ میں آنا شاہی ہے کہ تنزیل من حکی من حمید یہ اس رب ذل جلال کی اتاری ہوئی شریعت ہے جو خود حکیم ہے جس کی ہر تعلیم حکمتوں سے بھرپور ہے اس لیے جس طرح چھوٹے بچے آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں ماں باپ انہیں بتاتے ہیں کہ آگ میں ہاتھ مات ڈالو بچہ بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھتا ہے میں ہاتھ ڈالوں گا تو کیا ہوگا ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تم ہاتھ ڈال کے دیکھ لو کیا ہوگا ماں یہ کہتی ہے کہ اب نہیں سمجھ میں آرہا پھر سمجھ میں آ جائے گا لیکن ہاتھ مات ڈالو یہ انسانی طبیعت ہے انسانی فطرت ہے کہ انسان اکثر و بیشتر بعض چیزیں اپنی کم فہمی یا کم علمی کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتا لیکن اگر وہ غور و تطبر کرے اللہ تعالیٰ اسے حکمت اور بصیرت عطا کرے وہ ان کی حکمتوں کو پا لیتا ہے یہ دوسری اہم بات ہمیں نوجوان نسلوں کے دل و دماغ میں بٹھانی ہے کہ اسلامی شریعت کے ایک ایک حکم کی حکمت یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے جو چیز مفید تھی اسے حلال کیا انسانوں کے لئے جو چیز مذر تھی اللہ نے اسی ہی کو حرام قرار دیا اور جس چیز میں فائدہ اور نقصان ملے جلے تھے تو فائدہ جس میں زیادہ نقصان کم تھا اسے حلال کیا جس میں نقصان زیادہ فائدہ کم تھا اسے اللہ نے حرام قرار دیا اسلامی شریعت کی ساری تعلیمات اسی اصول کے پابند ہیں اسی اصول کے کاربند ہیں اس لیے نوجوان نسل کو اس پر مطمئن کرنے کی ضرورت ہے کہ رب نے جیسے حرام قرار دیا اس میں میرا بھلا ہے رب نے جیسے حلال قرار دیا اس میں میرا فائدہ ہے رب کی حرام کردہ چیز کو حلال کروں گا تو میری دنیا میری آخرت تباہ ہوگی رب نے جیسے حلال قرار دیا ہے اسے میں حرام سمجھوں گا سمجھوں گی تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ٹھکرانے کا نقصان مجھے دنیا میں دیکھنا پڑے گا آخرت میں دیکھنا پڑے گا یہ تربیت ہماری نوجوان نسل کی ہونی چاہیے اور یہ کہیں تربیت ہوتی نظر نہیں آتی یہ تربیت کہیں ہوتی نظر نہیں آتی ہے اس مسئلے کو ہم اور آپ اچھی طرح سے خود سمجھ کر یقین اس پر لائیں اور نوجوانوں کے اندر وہ یقین جگانے کی کوشش کریں کہ اسلام سلامتی والا دین ہے اس میں میری بھی میرے گھر کی بھی میرے سماج کی بھی سب کی مسلحتوں کا تحفظ کیا گیا ہے تیسری بات اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیوں اسلامی شریعت نے انسانی خواہشات کے حوالے سے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے نوجوان نسل کو خواہشات کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کا یہ تصور بھی دینے کی ضرورت ہیں وہ تصور کیا ہے اللہ نے فرمایا زجین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضہ والخیل المسومت والانعام والحرف ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب سورہ علی عمران کی سائیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس دنیا میں جب انسان کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا اس دنیا میں آخرت کے انتہان کے لیے پیدا کیا ہے تو اس دنیا میں انسان کی آزمائش جن چیزوں سے ہوگی جن راستوں سے اس دنیا میں انسان کی آزمائش ہوگی ان راستوں میں سے ایک راستہ خواہشات کا بھی ہے انسان کے اندر الگ الگ چیزوں کی خواہشات اللہ نے رکھی مرد ہو تو عورت کی عورت ہو تو مرد کی خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں انسان کی طبیعت میں رکھی یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے میں بقیہ معاملات کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے مرد ہے تو اسے عورت کی ضرورت محسوس ہوگی بلوغت کے بعد اور اگر عورت ہے تو اسے مرد کی ضرورت محسوس ہوگی یہ اسلام کی خوبی ہے یاد رکھنا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنی خواہشات کو مار لینا چاہیے تمہیں اپنی خواہشات کو دفن کر لینا چاہیے تمہیں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہیے تمہیں اپنی خواہشات کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے تمہیں اپنی خواہشات کے خلاف جنگ لننی چاہیے اسلام کا یہ تصور نہیں ہے ہماری نوجوان نسلوں کو بتاؤ ہماری نوجوان نصروں کو سمجھاؤ کہ جس رب نے یہ خواہشات میری اور آپ کی فطرت میں رکھی ہیں اسی رب نے یہ شریعت بھی اتاری ہے جس شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی خواہشات کو ماریں حضرت عثمان ابن مدغون رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی مجھے تبطل کی اجازت دیجئے تبطل کہتے ہیں اپنے آپ کو عورتوں کے قابل نہ رکھنا یعنی اپنے آپ کو ایسا بنا لینا کہ پھر وہ کسی عورت کے قابل نہ رہ جائے تاکہ وہ پوری طریقے سے فارغ ہو کہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگ جائیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی حضرت عثمان ابن مدغون کو آپ نے منع کر دیا صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی تھی عبادت کا شوق ہم میں بھی اتنا تھا لختہ سینہ ہم بھی اپنی خسی کروا لیتے اپنی خواہشات کو مار لیتے لیکن یہ اسلام ہے جو تمہیں سکھاتا ہے کہ تمہیں اسلام اپنی خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا خواہشات کو اپنی دفن کر لینے کا حکم نہیں دیتا اسلام آپ کو رہبانیت نہیں سکھاتا اسلام آپ کو دنیا چھوڑ کر کسی غار میں جینے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام یہ کہتا ہے تم اپنی خواہشات کو پورا کروگے تو اس خواہشات کے پورا کرنے پر جائز نہیں اللہ نے کہا تمہیں اللہ سواب دے گا سبحان اللہ ہماری نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات آپ کے خواہشات کے خلاف نہیں آپ کے اپنی یہ فطری جو ضرورت ہے اس کے خلاف بغاوت نہیں سکھاتا اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے بلکہ اسلام یہاں تک کہتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقًا تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے شباشی کرتا ہے رات گزارتا ہے اپنی فطری ضرورت کو پورا کرتا ہے اس پر میں تمہیں صدقے کا سواب ملے گا سبحان اللہ اللہ کی نبی صحابہ نے جب یہ کہا تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کی نبی ہم اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں خواہشات پوری کر رہے ہیں تو وہ تو ہمارا مطلب ہوا نا اس میں ہمیں کہا سواب ملے گا نبی علیہ السلام نے سمجھایا اگر یہ ناجائز طریقے سے کیا ہوتا غلط طریقے سے کیا ہوتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا جب اس نے غلط طریقے کو چھوڑ کر صحیح طریقے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عجر بھی عطا فرمایا ہے حاضر نگی رامی جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہو وہ یہ اسلام خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ ایک مسلم نوجوان کی حیثیت سے اور آج ہماری یہ دعوت صرف مسلم نوجوان کی حیثیت سے نہیں دنیا کے ہر عقل مند انسان کے ساتھ کے سامنے ہمارا یہ پیغام ہے اسلامی تعلیمات کی اس حکمت کو سمجھنے کی دعوت ہے کہ اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری جو فطری خواہش ہے انسان کے اندر اللہ نے انسان کو حیوانوں میں سے یعنی جانداروں میں سے بنایا یہ انسان کی ایک حیوانی ضرورت ہے انسان ایک جاندار ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک ضرورت ہے اب اس خواہش کے سلسلے میں اسلام ایک ضابطہ دیتا ہے وہ کیا ہے جو انسان اس خواہشات کا غلام بن جاتا ہے جو انسان اس خواہش کا غلام بنتا ہے اور اس میں اندھا ہو جاتا ہے وہ انسانیت سے گن گر کر حیوانیت کے درجے پہ آ جاتا ہے یہ جو ریپ کے کیس آپ دیکھتے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں زبردستی زنا بالجبر کے واقعات دیکھتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو آپ دیکھتے ہیں یہ وہی تصور اسلام نے خواہشات کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ضابطہ دیا تھا خواہشات کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ اسلام نے سکھایا تھا اس کو ہینڈل نہ کرنے کا نتیجہ انسان کو جب یہ کہا گیا تم اپنی خواہشات میں آزاد ہو تو انسان نے یہ سمجھا مادر پدر آزاد ہو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں کسی کو قانون سے ڈر لگا تو قانون سے چھپ کر کیا جسی کے دل میں سماج کا ڈر تھا تو سماج سے چھپ کر کیا جسے قانون کا ڈر نہیں سماج کا ڈر نہیں اس نے ڈنکے کی چھوٹ پہ کیا اور جس کو یہ یقین تھا کہ میں اپنے طاقت کے بل پر اپنے پیسے کے بل پر میں قانون کو خرید سکتا ہوں میں نچا سکتا ہوں اس نے ڈنکے کی چھوٹ پر بھی عزت و عابروں کے ساتھ کھلوار کیا اسلام اسی فتنے کو روکنا چاہتا ہے اسلام اسی کسی کے فتنوں پر روک لگانے کے لیے کہتا ہے کہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ انسان ہیں تو آپ کو اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے انسانیت کے دائرے میں رہنا چاہیے اسلامی شریعت نے خواہشات کے پورے پورا کرنے کے معاملے میں جو ضابطہ رکھا ہے یہ دراصل انسان کو انسان بنانے والا ضابطہ انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے والا ضابطہ ہے آپ کو معلوم ہیں ساری محضب دنیا اس چیز کو مانتی ہے جانور بھی کھاتے ہیں انسان بھی کھاتا ہے لیکن محضب دنیا کہتی ہے کھانے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے ایک زابطہ ہونا چاہیے کھائی جانے والی چیزوں میں بھی انتخاب ہونا چاہیے عام دنیا میں جانور بھی جیتے ہیں انسان بھی جیتا ہے ننگ دھڑنگ نہیں جیتا اپنی شرم و حیاء کو چھپا کر جینا انسان کی تہذیب کہلاتی ہے انسان دنیا کے اندر معاملات کرتا ہے جنگل راج آج محاورہ ہے دنیا کے اندر لوگ جنگل کی زندگی جہاں کوئی قانون نہیں کوئی دستور نہیں ایسی زندگی جینا چاہتے ہیں اسلام سے پہلے محضب سماج خود یہ مانتا ہے کہ نہیں انسان اگر ہے تو انسانوں کے معاملہ کرنے کے ضابطیں الگ ہونے چاہیے دنیا عام جانداروں حیوانوں کے مقابلے میں انسان کو جس حیثیت سے ممتاز مانتی ہے اسلامی شریعت بھی ویسے ہی کہتی ہے کہ ان خواہشات کے ساتھ ڈیل کرنے کے معاملے میں ان خواہشات کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ایسے ہی اصولوں کے پابند رہنے کا نام اسلامی شریعت کے اندر پاک دامنی ہے عفت ہے حیاء ہے عزت کی حفاظت ہے اپنی عصمتوں کی حفاظت ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہی اس کے پیچھے مقصد ہے چنانچہ اسلام سکھاتا ہے کہ دیکھو اسلام دو باتوں کا آپ کو یہ قرار دیتا ہے ایک تو یہ کہ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو انسان کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کے اندر کا حیوان چاہتا ہے انسان کی ضرورت نہیں انسان کے اندر کا حیوان چاہتا ہے وہ انسانی ضرورت نہیں ہے اور کچھ خواہشات ایسی ہیں جو انسانی ضرورت ہیں لیکن وہ ایک حد تک انسانی ضرورت ہیں حد کے بعد وہ انسانی ضرورت نہیں وہ حیوانی ضرورت ہیں اسلامی شریعت کے اندر یہ جو خواہشات انسان کی فطری خواہشات کے سلسلے میں جتنی تعلیمات آئی ہیں ان کا خلاصہ بس یہی دو اصول ہیں آپ یاد رکھیں جس خواہش کو بھی پورا کرنے سے اسلام نے منع کیا جیسے ہمجیس پرستی ہے مرد کا مرد سے عورت کا عورت سے اسلام نے منع کیا اس لیے انسان کی یہ ضرورت نہیں ہے اسلام بتاتے ہیں انسان کی یہ ضرورت نہیں ہے اسلامی شریعت کے اس مسئلے کا آپ چاہئے تو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کے سلسلے میں جو ریسرچ ہے اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں نتیجہ یہی پہنچے گا کہ اسلام نے جسے حرام کرا دیا وہ انسانی ضرورت نہیں اور جو انسانی ضرورت ہے اسے اسلام نے نکاح کا مقدس راستہ دکھایا نکاح کا پاکیزہ راستہ دکھلایا تاکہ دوسرے انسان کی عزت و عاب روک ہو مرد عورت کی عزت و عاب روک ہو عورت مرد کی عزت و عاب روک ہو کھلوار نہ بنا لے اسے محض اپنے لئے تفریع کا سامان نہ بنا لے اسے قبول کرے تو سب سے پہلے اسے سماج کی نظر میں ایک عزت دے میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ خواہش اس طرح پوری کرو کہ یہ تمہاری خواہش ضرور ہو لیکن یہ تمہارے مقصد زندگی پر غالی بنانے پائے اسلامی شریعت کا یہی معاملہ آپ مال کمانا چاہتے ہیں اسلام کہتا ہے مال کماؤ کھاؤ کھلاو لوگوں پر خرش کرو لیکن مال اگر تمہاری اپنی آخرت پر کو تباہ کرنے والا تمہاری اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہو اسلام کے نظر میں ایسا مال بھی پسندیدہ نہیں اسلامی شریعت خواہشات کے سلسلے میں بھی یہی بتلاتی ہے کہ دیکھو خواہشات پوری کرتے ہو اسلامی شریعت نے جو دائرہ رکھا ہے اسی میں تمہاری بھلائی ہے اس سے آگے جانے نہ پاؤ اس کا تمہیں خیال رکھو بھائیو یہ اسلامی تصور ہے خواہشات کے سلسلے میں خواہشات کے سلسلے میں یہ اسلامی تعلیمات کا مختصر سا خلاصہ ہے اب آپ یہاں دیکھیں ہم اور آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی یہ تربیت پوری نہیں کر پاتے ہیں اس میں کمزوری رہ جاتی ہے کئی بار ہم سنا دیتے ہیں لیکن ان کو سمجھا نہیں پاتے ہیں کئی مرتبہ ہم اپنی بات سمجھا لے جاتے ہیں لیکن ان کو مطمئن نہیں کر پاتے ہیں وہ اسی کشمکش کی قیفیت میں آتے ہیں تو یہاں سماج میں یہ دوسرا نظریہ ہے وہ نظریہ کیا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ دنیا آخرت پر ایمان نہیں رکھتی یہ دنیا کے بہت سارے لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو آخرت پر ایمان نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جو آیا ہے وہ انسان اسی دنیا کے لئے دوسری بات وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالی کی بندگی کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے یہ دو تصور جب اللہ کی بندگی کا تصور نہ ہو آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کیسا انسان ہوگا یہ کیسا انسان جو آزاد ہے یہ کیسا انسان جو آزاد ہے اور اس آزادی کا تصور ان کے پاس کیا ہے آپ دیکھیں انسان کو اس قدر آزادی ملنی چاہیے ہر حیثیت سے یہ دنیا کہتی ہے کہ ہر حیثیت سے اتنی آزادی ملنی چاہیے کہ جب تک وہ کسی دوسرے کا ناحق نقصان نہ کرے تب تک اس کے لئے کوئی چیز ممنون نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز ریسٹکٹڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی کسی چیز پر پابندی نہیں ہونی چاہیے یہ اس دنیا کا تصور ہے آخرت پر ایمان نہیں اللہ پر ایمان نہیں تو زندگی میں بندگی نہیں ہے اور آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں تو پھر اس دنیا کے اندر انسان کو کیا انسان کو آزاد ہونا چاہیے کیوں کسی کو کوئی پابند کرے جب آخرت نہیں بندگی نہیں تو میں آپ پر کیوں پابندی لگاؤں آپ مجھ پر کیوں پابندی لگائیں اس تصور کے ساتھ یہ دنیا جی رہی ہے اور یہ تصور دنیا کو کیا سکھاتا ہے سکھاتا ہے وہ اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں یا اس دھوکے میں جیتے ہیں کہ یہی زندگی ہے جو کچھ ہے زندہ ہے مر جائیں گے کھپ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی اٹھ کر کہیں جواب دہی نہیں کرنی ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس کوئی دنیا اور آنے والی نہیں جہاں ہمیں کچھ کرنا ہے بھائیو جب یہ تصور آتا ہے تو یہاں آزادی ہی آزادی ہے ہر چیز میں آزادی ہے میں کیا پہنتا ہوں میں کیا کھاتا ہوں میری اپنی خواہشات کے سلسلے میں میں کیا پسند کرتا ہوں میں کیا چوز کرتا ہوں میں کیسے کرتا ہوں یہ ساری چیزوں میں مجھے آزادی چاہیے اور میری آزادی پر دنیا میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اسلام کہتا ہے انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی پہچان بندگی ہے اور یہ جدید تہذیب جدید دنیا کہتی ہے اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی پہچان آزادی ہے یہ بندگی اور آزادی کی جنگ ہے یہ بندگی اور آزادی کی جنگ ہے اور آج ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بندگی کے امتحان میں ناکام ہو کر آزادی کے متوالے بن کر جا رہے ہیں یہ اصل میں ہماری اور آپ کے نوجوانوں کی کش مکش ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں تصورات ٹکراتے ہیں ہم شاید والدین کی حیثیت سے مساجد میں اہمہ اور خطبہ کی حیثیت سے یا پھر سماج میں اصلاحی تحریح اصلاحی کام کرنے والی جماعتوں اور تحریقوں کی حیثیت سے بندگی کا یہ مکمل تصور خواہشات کے ساتھ ڈیل کرنے کا یہ تفصیلی فلسفہ شاید ہم نوجوان نسل کو ٹھیک سے نہیں پڑا پا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ مؤثر اس سے زیادہ زوردار اس سے زیادہ جازب انداز میں اس سے زیادہ پرکشش انداز میں یہ دنیا اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کو متاثر کر رہے ہیں یہاں اصل میں فتنہ فتنہ اصل میں یہاں ہے میں یہ بات کہنا چاہوں گا جو نوجوان بھٹکتے بہکتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں وہ اپنے ذمہ دار آپ ہے سب سے پہلے لیکن کبھی کبار آپ ان کے پہلوں سے بھی یہ سوچ کر دیکھیں تو کبھی کبار ان پہ ترس آتا ہے کہ شاید ان کے دلوں میں اللہ کی محبت دین کی محبت بندگی کا تصور ہم بٹھانے میں ناکام رہے جس کے نتیجے میں وہ ہار گئے بھائیوں ان مسلم نڑکے اور لڑکیوں کی ہار صرف ان کی ہار نہیں ہم سب کی ملی جلی ہار ہے کہ ہم نے اس دنیا کے یہ جو آزادی کا نظریہ ہے اور دوسری طرف اسلام کا جو بندگی کا تصور ہے ان دونوں کا جو مقابلہ تھا اس میں صحیح انداز سے ہم اسلام کا پیغام ان کو نہیں دے سکے آج یہ دعوت ہے ان بھائیوں اور بہنوں کو جو اس خصن کی کسی فطرے میں مبتلا ہیں کہ وہ آئیں دیکھیں کہ وہ جو نقصہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بظاہر سمجھ رہے ہیں میں آزاد ہوں اسلام کہتا ہے آپ آزاد نہیں آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندگی وہ نہیں جو آپ کو برباد کرے گی آپ کو پامال کرے گی آپ کو زلیل کرے گی نہیں اسلام کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات عزتوں کو لٹوانے کے بعد جو بربادی کی زندگی جی رہی ہماری بہنیں ہیں عزتوں کو لٹوانے کے بعد پریشان ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں وہ آج ان کا فرض بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر آ کر بتائیں کہ ہم نے آزادی کو اپنایا بندگی کو چھوڑا تو ہم آزاد نہ ہوئے ہم حقیقت میں خواہشات کے غلام ہوئے ہم اپنی خواہشات کے غلام ہوئے ہیں ہم انسان تھے خواہشات ہماری غلام تھی لیکن ہم نے اپنی خواہشات کی غلامی کی اللہ کی بندگی سے مو پھیر کر گئے خواہشات نے ہمیں نچایا خواہشات نے ہمیں بیچائن کیا ابتدا میں مزہ بھی کیا ابتدا میں لطف اندوز بھی ہوئے لیکن بالآخر اسی خواہشات کی غلامی نے ہمیں کیا کیا رنگ دکھائے ان کو چاہیے کہ دنیا کے سامنے آ کر بولیں بھائیو آج آپ کو اس حوالے سے میں یہ بات سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پیغام ہے آزادی کا یہ جو تصور ہے بندگی کی اس سنہرے اصول کے مقابلے میں آزادی کا یہ جو بے سروپا تصور ہے اس تصور کو لوگ کہاں کہاں سے سمجھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کا میرا بچہ آپ کی میری بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے وہ متاثر ہوتی جاتی ہے آپ کو پتا ہے پوری ایک تہذیب ہے پورا ایک کلچر ہے جو اس بچے کے بچمن سے شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ کے اپنی بچی چھوٹی بچی پہ کوئی پردہ نہیں ہے چھوٹی بچی اس کا کوئی پردہ نہیں ہے بچی ہے لیکن آپ شروع ہی سے چھوٹی بچی کو جو لباس خرید کے لاکر پہناتے ہیں آپ اس کے سلیولس سلاتے ہیں آسین اس کی نہیں ہوتی کھلا گریبان ہوتا ہے یا آدھا جسم دکھانے والا لباس بچی کو بچپن میں آپ پہناتے ہیں آپ کو بچی اچھی لگتی ہے بچے میں نے کہا نا اس کا کوئی پردہ اسلام کی نظر میں بھی نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھو کہ یہی سے اس بچے کے دل و دماغ پہ وہ آزادی والی تہذیب کا اثر شروع ہو گیا ہے ہم نے کہاں سے سمجھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر جوال ہو کر ہاتھ سے نکل گئے وہ تو نکلے اس دن تھے جس دن آپ نے اسلامی شریعت کی تربیت کے سلسلے میں تعلیمات کو نظر انداز کیا ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں آج آپ یہ بات سن کر تاجب نہ کریں جائیں جا کر اسکولوں میں دیکھیں آپ پتا چلے گا یہ ایک نائن ٹینٹ کے مرحلے میں ہی بچوں کے اندر گرل فرینڈ بائی فرینڈ کا تصور اتنا مضبوط ہے کہ وہاں ایسا کوئی رشتہ نہ بنانے والا لڑکا اور لڑکی اجنبی ہیں پرانے زمانے میں لوگ چھپ کر کیا کرتے تھے کالیجوں کی بات چھوڑے ایٹ نائن ٹینٹ کے مرحلے کے بچے اور بچیوں کا معاملہ اگر وہ گرل فرینڈ نہیں بناتے بائی فرینڈ نہیں حالیٰ کہ ان کو سمجھ بھی نہیں پورے معاملات کی لیکن بس تصوری اس قدر زیادہ عام ہے کہ اگر وہ نئی بناتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سماج میں ان کے دوست ان کو جو ہے جو کرتے ہیں ان پر ایسے تصور میں جینے والے بچے کی ذہنی قیفیت کیا ہوگی آپ اندازہ لگائیں اور اسی حال میں جب وہ بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو میں تفصیل میں جاؤں گا تو وہ بہت زیادہ لگے گا میں تین بنیادی عنصر گناتا ہوں ایک طرف ہماری کمزور تربیت ہے ایک طرف ہماری کم نگہبانی ہے ایک طرف ہماری پوری توجہ نہ ہونا ایک ہے اور دوسری طرف اس بچے کا سامنا تین چیزوں سے بے ایک وقت ہوتا ہے ایک تو جوانی کی دہلیز میں رکھنے کے ساتھ عقل کی ناپختگی کے ساتھ جذبات کا جوش ہے اندر سے خواہشات ابرتی ہیں دوسری طرف شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے مستقل اور تیسری طرف سماج اور معاشرہ قدم قدم پر اسی راستے پر چلانے کی ترغیب دیتا ہے موبائل فون آپ موبائل فون کو اس منظر پر اس منظر میں مت لیں صرف کہ وہ لڑکا اور لڑکی بات کرتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے بات کرنے کا فتنہ چھوٹا ہے آج کے سمارٹ فونس نے اتنے فتنے کھول دیئے ہیں جو منظر بچہ دیکھتا ہے جو مناظر وہ دیکھتا ہے وہ اس کے ذہن پر اثر کرتے جاتے ہیں اب سوچو کتنا پاورفل اٹیک اس بچے کے دماغ پر ہے اس کی خواہشات کو ابھارنے والے اس کو بگاننے والے یہ تین تین اسباب ہیں اس کے اپنی نفسانی خواہشات ہیں شیطان پورا زور لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے میں قدم قدم پر ٹی وی چینل کی شکل میں ہو یا موبائل کی شکل میں ہو یا انٹرنیٹ کے دوسرے ذرائع جو بھی محسر ہیں اسکولوں کالیجوں کا ماحول ہے بستی کے اندر چلتے پھرتے گلی محلے کے اندر مزاج ہے اور لوگوں کے اندر خود محبت کو حوص کو محبت کا نام دے کر جو روایت یہ ساری چیزیں سب جب دھاوا بولتے ہیں تو بچے شکست کیوں کھا جاتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں آپ سوچیں ایک بچے کی ہماری ہم جو تربیت کر پاتے ہیں اس تربیت کے مقابل میں اتنے سارے حملوں کو وہ کیوں نہیں جیل پا رہا ہے کیسے وہ اپنے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے بھائیو یہ تصور سمجھ کر جب تک ہم اس بنیاد پر کام نہیں کریں گے ہمارے ساری منصوبہ بندیہ پھیکی کی پھیکی ہی پڑی رہے گی ان کو سکھاؤ کہ ہم بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہماری شان اللہ کے بندگی ہے ہماری پہچان اللہ کے بندگی ہے ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم نبی علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں وہ شریعت جو ہمیں دنیا میں ایک محذب انسان بناتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنا کر دار السلام جو ایک پاکیزہ مقام ہے اس پاکیزہ مقام میں داخلے کے قابل ہم اور آپ کو بناتی یہ تصور ہمارے نوجوانوں کو دینے کی کوشش کریں حاضینی گرامی میں نے وقت شاید بہت زیادہ لے لیا لیکن میرے اپنے بچے ہوئے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ بنیادی مسائل کی طرف آپ کی توجہ پھیر سکوں بھائیو سب سے پہلے تو یہ ایک بات ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پورے معاملے کو ہم اپنے والدین سے بھی علماء سے بھی سماج کے جو ذمہ دار ہیں جمعیت و جماعت اور دیگر تنظیموں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی اور سب سے بڑھ کر اسکولوں کالیجوں میں پڑھانے والے ہمارے اپنے جو اساتیدہ اور معلمین ہیں وہ مسلمان ہو کے غیر مسلم ہو ہم یہ دعوت دیتے کہ انسان کو انسان بنانے کے لئے محنت کرو انسان کو حیوان نہ بناو تم اسے حیوان بناوگے وہ شیطان ضرور بنے گا انسان کو انسان رہنے دو انسان کو انسان رہنے دو پنپ کر آگے بڑھے گی انسانی اقدار کا تحفظ ہوگا انسان کے سماج کے اندر مورل ویلیوز جن کو کہا جاتا ہے اخلاقی اقدار کا تحفظ ہوگا تب ہی سماج مضبوط بنیادوں پہ کھڑا رہے گا جس سماج میں اخلاقی اقدار کا جنازہ نکلے گا وہاں سے خاندان کا شیرازہ بکھرتا جائے گا اور پھر وہ منظر ہوگا کہ ظاہر تو بڑا خوشنما ہوگا ظاہر تو بڑا خوشنما ہوگا لیکن اندر سے یہ پورا سماج کر رہا ہوگا ایک عورت سچی محبت کے لیے تڑپ جائے گی ایک مرد سچی محبت کے لیے تڑپ جائے گا ہر طرف حوض کی حکومت ہوگی حوض کی خدایی ہوگی ہر طرف دنیا نفسی نفسی کے عالم میں خواہشات کی غلام بن کر جئے گی سماج کو اس انتہا تک پہنچانے سے پہلے سمالو انسانوں کو انسان رہنے دو ان کو حیوان نہ بنو جس دن وہ حیوان بن گئے پھر وہ شیطان بھی بنیں گے آپ حیوان بنا کر کہیں صرف حیوان بھی رہو وہ پھر بھی آزاد ہے نا جب آپ اسے انسانیت کی خدود پر روکنے کے لیے تیار نہیں کہتے ہیں آزاد ہیں اور آپ کہتے ہیں حیوان کی حد میں روک جاؤ شیطان نہ بنو تو وہ کیوں قبول کرے گا پابندی یہاں نہیں لگ سکتی تو پابندی وہ وہاں بھی قبول نہیں کرے گا اس لیے اس سماج کے صدھار کے لیے اس کے فکر کرو حاضین اگرامی کچھ باتیں ہیں جن کے طرف خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج کا ہمارا اتنا عنوان ہے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی بیراہ روی میں آپ کو یہ بات بتانا شاہ ہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان اور بعض تنظیموں کا تقیم ازاد ہے کہ کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو ان کی غیرت جاگتی ہے یا کسی حد تک زیادہ نہیں کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بیراہ روی کی راہ پہ نکلے تو ان کی غیرت جاگتی ہے یقیناً ارتداد کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ معاملہ خطرناک ضرور ہے لیکن ہم جب اصلاح کا بیڑا اٹھا رہے ہیں تو ہمیں بے ایک وقت برائی کے خراف لڑنا ہوگا اب چاہے وہ برائی مسلم لڑکے کا غیر مسلم لڑکی سے مسلم لڑکی کا غیر مسلم لڑکے سے معاملہ ہو یا خود مسلم لڑکوں کا مسلم لڑکیوں سے معاملہ ہو دونوں کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی ہم برائی کے خلاف ہیں ہم کسی قومی لڑائی کی بات نہیں کر رہے اسلام ہمیں برائی کے خلاف لڑنے کی بات سکھاتا ہے یہ کیسا تصور ہے کسی مسلم لڑکی کو کسی غیر مسلم کے ساتھ دیکھا بستی محلے کے سارے نوجوان اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جبکہ انہی نوجوان لڑکوں میں سے بہت ساروں کے مسلم لڑکیوں کے ساتھ عشق و معاشقے کے چکر چلتے ہیں یہ کوششیں اسلاحی کوششیں نہیں کہلاتی یہ عصبیت کی لڑائی ہے اسلام کہتا ہے آپ حق و باطل کی بنیاد پر بات کریں صحیح اور غلط کی بنیاد پر بات کریں آپ اگر عصبیت کی بنیاد پر لڑیں گے اسلام کے نظر میں یہ پسند دیدہ نہیں ہاں ارتداد کی بات ہے کہ مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جائے گی تو مرتد ہو جائے گی تو پھر آپ کو ارتداد کے حوالے سے بات کرنی چاہیے یہ جو بات ہے ہماری اور آپ کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیاں آپس میں خود اپنے چکر چلاتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ غیر مسلموں کے درمیان نہ ہونے پائے ایسے نہیں ہوتا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا اس معاملے میں ہم اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو کچھی عمر میں نوجوان لڑکا اور لڑکی محبت اور حوص کے فرق کو نہیں سمجھ پاتے ہیں محبت اور حوص کے فرق کو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ جو انسان کی جسمانی ضرورت ہے حوص انسان کی جسمانی ضرورت ہے محبت انسان کی اپنی فطری ضرورت ہے دیکھو یہاں سے اکثر دھوکہ ہو رہا ہے کئی لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں ماباپ کو ہمیشہ لڑتے دیکھتے ہیں ان کو اپنے بچپن میں صحیح محبت نہیں مل سکی ماں کی ممتہ نہیں مل سکی باپ کی شفقت نہ مل سکی بھائیوں کا پیار نہ مل سکا وہ ایک طرح سے محرومی کے حساس میں جیتے ہیں وہ جیسے ہی بلوغت کے دہلیس پر قدم رکھتے ہیں کوئی بھی ہمدرد بن کر آتا ہے یا آتی ہے کوئی بھی ہمدردی کے چند بول بولتا ہے یا بولتی ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ڈگ مگا جاتے ہیں بھائیوں یہ بات یاد رکھنا ہمیں اپنے بچوں کو محبت دینی چاہیے اور محبت ایسی دینی چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں نبی علیہ السلام مجلس میں تھے اقراء ابن حابس رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو لے کر پیار کیا بوسا دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھ کر اقراء ابن حابس نے کیا کیا اقرائب نے حابیس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ بچوں کو بوسا دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور شفقت کا جذبہ چھین لیا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں بھائیوں وہ جو خلا ہوتا ہے بچوں کے اندر محبت کا جو خلا ہوتا ہے اس جگہ جھوٹی محبت کا دعوی جھوٹی محبت کی دعوت وہ جگہ کر لیتی ہے اس لیے اپنے بچوں کو ایموشنل لی محبت کے اعتبار سے اس قدر زیادہ ان کو اپنی محبت سے بھر دو کہ وہ کبھی خلا محسوس نہ کریں آپ یقین کر کے دیکھو جتنے بچے اور بچیاں بیراہ ہوئی کی طرف جا رہی ہیں ان میں کہ ایک بڑی تعداد آپ کو ایسے گھرانوں سے ملے گی جن گھروں کا ماحول محبت کا ماحول نہیں جن گھروں میں بچوں کو وہ ممتہ نہیں ملتی وہ شفقت نہیں ملتی وہ بھائی کا پیار نہیں ملتا وہ رشتہ داروں کے نظر میں عزت نہیں ملتی ایک اجنبی نوجوان لڑکا ایک اجنبی نوجوان لڑکی آتی ہے اور آ کر ان کے سامنے محبت کا اظہار کرتا ہے یا کرتی ہے ان کو لگتا ہے زندگی کی ساری محرومیوں کا علاج یہاں مجھے مل گیا ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے اور دوسرے طرف آپ یہ بھی دیکھو اسی قسم کے خلا کا یا محبت کو نہ سمجھنے کا جو انداز اس لیے کہ انہوں نے کبھی محبت کو چکھا نہیں ہے تو حوص کے پجاری جو ہوتے ہیں حوص کے مارے جو ہوتے ہیں وہ میٹھے میٹھے بول بول کر وہ آپ کے سامنے خوشنمہ جملے بول کر یا دو چار تحفے تحائف دے کر یا پھر آپ کے سلسلے میں تعریف کے جملے بول کر یا آپ کی سلسلے میں کچھ جذباتی جملوں کا استعمال کر کے آپ کو بے عقوب بنا لے جاتے ہیں اور بے عقوب بنا لے جانے کے بعد آپ کی حوص کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں آپ اگر یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی شادیاں جو ہوتی ہیں ان کا آپ سروے نکال کر دیکھیں باقیدہ سروے تو ہمارے پاس بھی نہیں لیکن جو مشاہدہ ہے مشاہدے کی روشنی میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسی فیصد سے زیادہ ایسے رشتے شادی کے چھ ماہ بعد دو ماہ بعد بساوقات ہفتہ دس دن کے بعد ہی مسائل کا شکار ہونے لگتے ہیں وجہ کیا ہے محبت اگر ہوتی تو محبت دونوں کو اور مضبوط کرتی آپ کو پتہ ہے میہ بیوی کا جو فطری تعلق ہے جب محبت پر قائم ہو تو فطری تعلق سے محبت میں اور مضبوطی آتی ہے یہ جو میہ بیوی کا رات گزارنے کا معاملہ پہلے محبت بنیاد ہو اور اس کے بعد یہ تعلق ہو تو یہ اور زیادہ مضبوط محبت میں بدل جاتی ہے مضبوط تعلق میں بدل جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں حوث اگر بنیاد ہو تو ایک مرتبہ ضرورت پوری ہوئی دوسرے دن سے دل بیزار ہو گیا اچاٹ ہو گیا پہلے وہ اس کے پیچھے گھوما کرتا تھا اب وہ اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے یا پہلے یہ اس کے پیچھے دوڑا کرتی تھی اب وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے یہ محبت حوث کا معاملہ اسی فیصد سے زیادہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسے معاملات ایک مرتبہ دو مرتبہ یا جب تک دل بھرے معاملات اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد ختم کر دیے جاتے ہیں بیار و مددگار چھوڑ دیے جاتے ہیں محبت ایک پاکی سا جذبہ ہے جو کسی بھی جائز رشتے میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے حوث نفس کی غلامی ہے اس میں اکثر و بیشتر شرحی کی بنیاد پڑتی ہے یہ مسئلہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے حاضرین اگرامی ایک مسئلہ اور بھی ہماری مسلم لڑکے اور لڑکیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ کہتے ہیں مجھے محبت ہو گئی ہے لڑکا کہتے ہیں مجھے لڑکی سے محبت ہو گئی لڑکی کہتے ہیں مجھے لڑکے سے محبت ہو گئی اسلام کہتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک محبت نہیں دی تمہارے دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ الگ الگ حیثیتوں سے کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے آپ کا دل اسلام سے محبت کرتا ہے آپ کا دل اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے آپ کا دل آپ کے اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہے آپ کا دل سماج کے لوگوں سے محبت کرتا ہے سماج سے محبت کرتا ہے آپ کا دل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل آپ کی بیوی یا آپ کی جو محبوبہ اس سے بھی محبت کرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے یہ دنیا میں کہاں کا انصاف ہے کہ ایک محبت پر اتنی ساری محبتیں قربان کر دو ایک محبت پر جس کا یقین بھی نہیں اس پر تم اتنی ساری محبتیں قربان کر دو گے اسلام کہتا ہے ہر محبت کا حق ادا کرو آج تمہیں اپنا محبوب اپنا عاشق تمہیں پسند ہے تو کیا تمہیں تمہیں اپنے باپ کی یاد نہیں آتی تمہیں یاد بھی ہے کہتے ہو میں میں میری مرضی لوگ نعرہ دیتے ہیں میرا جسم میری مرضی وہ کہتے ہیں ماں باپ کی مرضی سے کیوں شادی کریں زندگی ہماری ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں زندگی تمہاری ضرور ہے لیکن پوری طرح صرف تمہاری نہیں ہے تمہاری ضرور ہے لیکن صرف تمہاری نہیں جس باپ نے تمہیں یہاں تک پہنچانے کے لئے محنت کی کبھی اس کی محنت کا تم نے اندازہ بھی لگایا جس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں اپنے کوک میں رکھ کر تکلیف کے ساتھ پالا اور جنم دیا ہے اس کی محبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں آج ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے چند میٹھے پول ساری زندگی کی محنتوں پہ پانی پھیر دیں گے تم انصاف کر رہے ہو تم سمجھدار ہو تمہیں احساس بھی ہے کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ کیسے کیا ہے اگر سمجھ سکو تو سوچو آج تم جو کر رہے ہو کل تمہاری اولاد وہ تمہارے ساتھ کر رہے تو تم پہ کیا گزرے گی ذرا محبت کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کی باتیں کرنے والو ان محبتوں کا بھی قرض چکانے کے فکر کرو اور سچ تو یہ اسلام کہتا ہے تم ساری زندگی لگا بھی دو گے ماں کی محبت کا قرض نہیں چکا پاؤ گی اسلام کہتا ہے تمہیں ایک محبت یاد ہے اتنی محبتیں سب سے پڑھ کر رب ذلجلال کی محبت ہے نبی علیہ السلام کی محبت ہے اسلام کی محبت ہے ماں کی محبت ہے باپ کی محبت ہے تمہیں پتا ہے تمہارے اس طرح چلے جانے سے باپ جو تمہاری خاطر پورے سماج سے لڑتا تھا سماج کی گالیاں سنتا تھا وہ سب کا سامنا کرتا تھا آج تمہارے ایک اقدام کی وجہ سے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے یہ محبت کا بدلہ ہے جو تم دیتے ہو تمہاری ماں جس نے ہمیشہ تمہارے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو کر تمہاری حفاظت کی تمہارے حقوق کی حفاظت کی تم نے اسے ایسی تکلیف دی کہ وہ اپنے گھر میں مو چھپائے بیٹھی اپنے رشتے دانوں سے تک مو کا سامنا نہیں کر پاتی یہی تم اپنے والدین کو دے رہے ہو تم سمجھ دے ہو تم بڑے سمجھدار ہو تو اگر سمجھدار ہو تو بتاؤ ایک محبت کے نام پر اتنی محبتوں کا سعودہ دنیا کے کون سا قانون تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے ذرا اس کو سمجھ کر بتانے کی کوشش کرو بھائیو وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت ساری باتیں کہوں لیکن دو تین باتیں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمیں اس حوالے سے بھی مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اس ملک کی کچھ انتہا پسند تنظیمیں لو جہاد کے نام پر مسلمانوں پر پہلے الزام لگاتی ہیں اور پھر اس کے بعد مسلم لرکیوں کے خلاف مستقل مہم چلاتی ہیں بنیاد غلط ہے عمارت بھی غلط ہے یہ ہمارا موقف ہے اسلام کے نظر میں ایسا کوئی تصور نہیں یہ بات آپ صاف طور پر سن لیں اسلام کے نظر میں اگر کوئی اسلام لڑکے کی خاطر قبول کرتا ہے لڑکی کی خاطر قبول کرتا ہے اسلام کے نظر میں ایسے اسلام کو قابل قبول نہیں قرار دیا جاتا اسلام اللہ کے لئے ہونا چاہیے اللہ پر ایمان اللہ کے لئے ہونا چاہیے نبی علیہ السلام پر ایمان آخرت کی کامیابی کے لئے ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکی کی خاطر اگر ایمان لایا تو پھر اس کا ایمان بھی لڑکے اور لڑکی کی خاطر ہوا اسلام کے نظر میں ایسے کسی ایمان کی دعوت ہے ہی نہیں ایسے کوئی تعلیم ہے ہی نہیں تو لو جہاد کے نام پہ کسی مسئلے کا وجود ہی نہیں ہے اگر کوئی نوجوان کر رہا ہے وہ اپنی خواہشات کی پہرے کر رہا ہے وہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے مسلم قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے یہ اسلام کا تصور ہے اور جب یہ تصور بہت صاف ہے اسلام کے اندر تو پھر وہ تنظیمیں جو مسلم لڑکیوں کے خلاف مہین چلا رہی ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر قانون کے دائرے میں بات کرنا اور مسئلے کو سمالنا یہ ہماری اور آپ کے ذمہ داری بنتی ہے اس لیے بھائیو اس پہلو سے بھی مسئلے کو دیکھا کرو ایک پہلو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس ملک کے اندر قانون ایک ہے وہ قانون کیا ہے شادی شدہ عورت ایکسٹرا میریٹل افیر یعنی اگر ناجائز سنبند اگر بنا لیتی ہے تو آج وہ کوئی جرم نہیں ہے ملک کا قانون اپنی جگہ پر ہے ایسا ہی یہ قور قانون ہے دو مالک لڑکا اور لڑکی اٹھارہ سال کے عمر کے بعد آپس میں تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو کوئی ان کے خلاف سماج کو بھڑکا نہیں سکتا یہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ بات تو ضرور ڈسکس ہوگی ہی نا کہ اگر اس کی وجہ سے سماج میں نفرتیں پنپ رہی ہیں اس کی وجہ سے سماج میں فساد جنم لے رہا ہے اس کی وجہ سے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس مسئلے کو واقع ہونے سے پہلے روک لگانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے حاضرین اگرامی ایک مسئلہ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف سے ہم اور آپ بہت غفلت براتے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر اس وقت جو بھی کوششیں اس قسم کی بیداری لانے کے لیے ہو رہی ہیں وہ عام طور پر ان لوگوں میں ہو رہی ہیں اور جو لڑکے اور لڑکیاں بیراہ روی کا شکار ہو رہی ہیں مسلم سماج کی وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن تک یہ پیغام پہنچ نہیں رہا ہے آپ یہ بات بہت باریکی سے دیکھیں سمجھ میں آئے گی آپ دیکھیں جو لڑکے اور لڑکیاں اس راہ پہ چل رہی ہیں ان کی میجارٹی اکثریت سماج کے اس طبقے سے ہیں جن تک ممبر کی صدا نہیں پہنچتی ہے خطیب کی آواز نہیں پہنچتی ہے ان تنظیموں کی محنتیں نہیں پہنچ باتی ہیں ہم اور آپ کو اس ناہیے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری آواز اسلام کی آواز اللہ کا پیغام ہر اس آدمی تک پہنچے جو اس سماج کا حصہ صرف مسلمان نہیں غیر مسلموں تک بھی پہنچے اسلام کے سلسلے میں پیغام کیا ہے ہمیں اس کے فکر کرنی چاہیے نتیجہ یہی ہے کہ ہم اپنی کوششیں یہاں انجام دے رہے ہیں ان معاملات میں کوئی روک تھام نہیں ہو پاری وجہ کیا ہے جو لوگ اس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اکثریت ایسا نہیں کہ ان گھروں میں نہیں ہوتے اللہ حفاظت فرمائے شیطان کسی کی بھی گھر سے اچک لے جاتا ہے لیکن زیادہ تر ان گھروں سے معاملہ ہو رہا ہے جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی اس کی کوشش کرنی چاہیے اور دو باتیں اور کہہ کر میں اپنے بات ختم کرلوں گا اور وہ دو باتیں کیا ہیں بھائیو میں آپ کو ایک بات کی دعوت دیتا ہوں اپنی اپنی جگہ پہ آپ یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ہم اور آپ ایسی کوئی خبر آتی ہے مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ یا مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کہیں کسی معاملے میں نکل گیا ہم بہت خوب یہ خبریں پھیلاتے ہیں آج آپ کو دعوت ہے جو ایسی شادیاں ہونے کے بعد برباد ہو چکی ایسی شادیاں کرنے کے بعد یا شادی کے بغیر ایسے تعلقات بنانے کے بعد جو برباد ہو چکی ہیں ان کی قصے کہانیاں بھی ذرا سماج میں عام کیجئے تاکہ جو بھٹکنے والے نوجوان ہیں انہیں وہ انجام نظر آسکے یہاں دیکھیں محبت کے نام پہ ایسے ہر رشتے کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ بنا کر بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے عزتوں کا جو سودا ہو رہا ہے زندگیاں جو برباد ہو رہی ہیں دین و ایمان کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی قبر انہوں جوانوں کو نہیں پہنچ پاتی ہے جو اگلے مرحلے میں خود اس کا شکار ہو رہے ہیں میری یہ دعوت ہے آپ کو کہ اگر آپ اپنے علاقے میں ہیں دیکھتے ہیں نام نہ لیجئے کہ مقصد کسی کا نام لے کر کسی کو بدنام نہیں کرنا علاقہ ماوط مدوطہ ہی ہے لیکن آپ مستعار ناموں کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں فلا نام فلا بیک گرون کی لڑکی فلا بیک گرون کا لڑکا انہوں نے اس قسم کی شادی کی چھے مہنے سے زیادہ نہ رہ سکے لڑکے نے اتنے دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیا یہ جو بربادی ہو رہی ہے یہ قصے سماج میں عام کریں بساوقات واعز کی نصیحت وہ کام نہیں کرتی جو ایسے اقدامات کا انجام کام کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو واعز کی باتوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی ایک عالم خطیب کا پیغام اتنا اثر نہیں کرتا جس قدر زیادہ ایسے رشتوں کا تباہ کن انجام ان کو صدھار سکتا ہے سوار سکتا ہے اس پر ذرا توجہ دیجئے یقین مانیے بہت سارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ کہ بھائیو ایک بات یاد رکھو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ گنہگار ہو کر بھی وہ اسی سماج کا حصہ ہے وہ غلط ہیں لیکن اسی سماج کا حصہ ہیں اور اسلام یہ کہتا ہے مرتے دم تک کسی کے بھی توبہ کرنے کا امکان باقی رہتا ہے کسی کے بھی صدھرنے کا امکان باقی رہتا ہے اور خاص طور پر وہ جو لٹ چکے برباد ہو چکے ہیں سماج نے ان کو دھتکار دیا ہے آج ان کی زندگی عذاب ہو گئی ہے کبھی ان کو مدد مت اس معنی میں نہ کرو کہ تم نے بہت اچھا کیا لیکن برباد ہو گئے لوگوں کو آپ ان کو سہارا دو سماج میں پھر سے ایک مرتبہ سنبھلنے کا موقع دو غلطی کی ہے انہوں نے ہو سکتا ہے سماج کے نظر میں بڑی غلطی کی ہو لیکن اسلام یہ کہتا ہے توبہ کا موقع ان کے پاس بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے وہ سچے دل سے توبہ کرے تو ایمان کی زندگی انہیں پھر سے نصیب ہو سکتی ہے وہ اگر دین پہ باقی ہیں لیکن غلط راہ پہ چلے گئے ہیں تو واپس لوٹ کر آ سکتے ہیں ان کو واپس لانے کی راہ میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس راہ میں کوئی برباد ہو گئے تو یہ سمجھ کر کہ وہ تو ختم ہو گئے خاندان کے بہت سارے لوگ ماں باپ کے دل میں بچوں کے لئے تڑپ ختم نہیں ہوتی سماج کے ڈر سے وہ بچے سے تعلق قائم رکھنا نہیں چاہتی یہ سچا ہی ہے ایسے معاول میں ایسے بھٹکے ہوئے بھائیوں کو ایسی بھٹکی ہوئی بہنوں کو سہارا دینے کی کوشش کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میں یہی پیغام آج کی اس پروگرام میں اپنے آخری پیغام کے طور پر دمات و جمعیت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں جو نوجوان ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو دیتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا گفتگو کا آغاز کیا تو ہی میں نے کہا اس موضوع کے پہلو اعتراف و جوانی بہت سارے ہیں میں نے کوشش کی کہ مجھ سے پیش رو مقرروں نے جو باتیں کہیں اور ساتھ میں جو کتاب چاپ کے ہاتھ میں اس میں جو باتیں آئیں اس سے ہٹ کر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرو اس کے علاوہ اور بھی کچھ پہلو ہو سکتے ہیں خود آپ کے دل و دماغ میں بات بس اس قدر ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک کام غلط ہو رہا ہے اس غلطی کو روکنے اور اسے صدھارنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین